ایک بار رجیس سنگھ نے ان سے پوچھا کہ ہندو اور مسلمان میں کون سا دھرم ان کے حساب سے بڑا ہے شہر لاہور پر قبضہ کر کے وہ اس وقت اتر بھارت کے سب سے طاقتور سرہ پتی سردار کی روپ میں اُبھے تھے لیکن لاہور اس وقت پنجاب کا مین شہر ہوا کرتا تھا بھگوان رام کے بڑے بیٹے لو نے اس شہر کو بسایا تھا اور لگ بگ اسی وقت اس کے نزدیک ایک دوسرے شہر قصور کو ان کے چھوٹے بیٹے کش نے بسایا تھا بابر نے پندرہ سو چھبیس میں بھارت میں آ کر مغل راج کی ستھاپنا نہیں کر دی مغلوں نے اس شہر کو خوبصورت بنایا تھا یہ چوتھے گروہ شریگروہ رامداز جی کا جنمستان تھا جنہوں نے امریت سر شہر کو بسایا تھا اور اس کے دروازوں کو کھول کر وہ شہر کے اندر پرویش کرنے میں سفل ہوئے تھا ہندوستان کو جیتنے کا جھن جھلا اس نے پکڑ رکھا تھا اس نے رنجی سنگھ کو کئی آفرس دیئے اور لاہور کی جیت کے بعد تو من میں چھپا ہوا زہر جیسے پھوٹ پڑا تھے جہاں پر دونوں سنائے آمنے سامنے تھی وہاں سے لاہور شہر نزدیک تھا ان کو تو بسین کے دیہاتی علاقے میں دیسی دارو اور ناچنے والیاں لڑائی لڑنے سے بہتر لگ رہی پررجیس سنگھ نے اپنی کمر سے بندی تلوار کو کھولا اور بابا جی کے سامنے زمین پر رکھ دیا اور اسی طرح سے دوسرے سبھی سرداروں نے اپنی تلوار اتار کر زمین پر رکھ دی لگ بگ ایک گھنٹے تک تلواریں اسی طرح سے زمین پر ہی رکھی رہی اب وہ مہاراجہ بن چکے تھے لیکن ان کی راجلیتک سوش بوجھ نے ان کو مہاراجہ اور ایک کسان نیتا کے بیچ ایک زبردست کہ انہوں نے اپنی دستار کے اوپر راج گھرانے کا پرتیق پہنے سے انکار کر دیا بہاری آڈمبر اور دکھاوے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سنگاسن پر بیٹھنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا اور اپنی چھوٹی سی کرسی پر ہی پاؤں موڑ کر بیٹھ جایا کرتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور سیوکت پنجاب کے سب سے پرانے اور سب سے بڑے شہروں میں سے ایک ہے پرانی کتھاؤں میں ایسا کہا گیا ہے کہ بھگوان رام کے بڑے بیٹے لو نے اس شہر کو بسایا تھا اور لگ بگ اسی وقت اس کے نزدیک ایک دوسرے شہر قصور کو ان کے چھوٹے بیٹے کش نے بسایا تھا سن ایک ہزار دو تک یہاں پر راج پوتوں کا شاسن تھا پھر گجنی کے محمود یعنی محمود گجنوی نے ان کو ہرا کر اس شہر پر قبضہ کر لیا گجنی نے اس کا نام بدل کر محمود پر رکھا لیکن پرانا نام لاہور اس جنن میں رہا اور یہ نام اس شہر سے آج تک الگ نہیں ہو پایا اللہ غلط مسلم قبیلوں کا جو بھی پنجاب کو جیت لیتا تھا یہاں پر باری باری سے راج آتا رہا جب تک کی بابر نے پندرہ سو چھبیس میں بھارت میں آ کر مغل راج کی ستھاپنا نہیں کر دی مغلوں نے اس شہر کو خوبصورت بنایا تھا انہوں نے اس شہر کی کلے بندی کی اور ہم آج جو بھی محل مسجد کلے اور گارڈن وغیرہ یہاں پر دیکھتے ہیں زیادہ تر مغلوں کے دوارائی بنائے گئے تھے حالانکہ مغل راج کا تفت دلی اور آگرہ میں ہوا کرتا تھا لیکن لاہور اس وقت پنجاب کا مین شہر ہوا کرتا تھا بھارت کی راجدانی اور دورد راج کے نورتھ ویسٹ کے انہوں نے علاقوں کے راستے کے ٹھیک بیچ میں یہ شہر پڑتا جہاں سے مغلوں نے اپنی فوج کے لیے بہتر رڑا کے بڑھتی کی سکھوں کے لیے یہ امرتصر کے بعد دوسرا میتوپون شہر تھا یہ چوتھے گروہ شریگروہ رامداز جی کا جنم ستھان تھا جنہوں نے امرتصر شہر کو بس آیا تھا اور یہی نگر پانچویں شریگروہ ارجن دیو جی کا شہیدی ستھل بھی ہے جنہوں نے پویتر شریگروہ گرن سائد جی کا پرکاش دیا ان سب گھٹناوں سے جڑے الگ الگ شریگروہ دوارہ صاحب یہاں پر آج بھی موجود ہیں اب اس شہر کی راجنیتک پرستیتیوں کی بات کرتے ہیں انیسویں شتابدی شروع ہونے میں چھے مہینے سے بھی کم کا سمیں باقی تھا یعنی سات جولائی سترہ سو نینیانوے کو اٹھارہ سال کے رنجیت سنگھ نے اس شہر کو جیت لیا تھا اور اس کے دروازوں کو کھول کر وہ شہر کے اندر پرویش کرنے میں سفل ہوئے تھے لاہور کو جیتنا رنجیت سنگھ کے لیے اس وقت بہت مائنے رکھتا تھا شہر لاہور پر قبضہ کر کے وہ اس وقت اتر بھارت کے سب سے طاقتور شرعہ پتی سردار کی روپ میں اُبھئے تھے اور کیونکہ یہ شہر پنجاب کی راجدانی کہلاتا تھا تو اس کے بعد ظاہر طور پر ان کا پورے پنجاب پر دب دبا قائم ہو احمد شاہ عبدالی کا پوتا شاہ زمان حالانکہ قابل واپس جا چکا تھا لیکن ابھی بھی ہندوستان کو جیتنے کا جھن جھلا اس نے پکڑ رکھا تھا اس نے رنجیس سنگھ کو کئی آفرس دیئے کیونکہ ایک ماتر رنجیس سنگھ ہی وہ انسان تھے جو اس کے اور دلی کے تخت کے بیچ کھڑے ہوئے تھے اس نے توفے کے روپ میں گھوڑے اور مہنگی ڈریسز ان کو کھلت کہا جاتا تھا ان کو بھیجوائے رنجیس سنگھ نے بھی دوستی کے لیے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو تھام لیا بھلے ہی زمان ان کا دشمن رہ چکا تھا لیکن فی الحال وقت کا تغازہ یہی کہہ رہا تھا کہ اس سے دوستی کرنا فائدہ مند ہے کوئی بھی سمجدار ڈپلومیٹ ایسا ہی کرتا اس کے بھیجوائے ہوئے توفوں کے بدلے انہوں نے بھی زمان شاہ کو توفے بھیجوائے ان توفوں میں اس کی پنجاب کی ندیوں میں ڈوبی ہوئی کچھ توپے بھی تھی جب پچھلی بار وہ یہاں پر آیا تھا اور وہ ڈوب گئی تھی جیسے جیسے انجیس سنگھ کی پرسدی پھیلنے لگی دوسرے سکھ مسلداروں کے من میں جو عرشہ کی بھاوراں چھپی ہوئی تھی وہ کھل کر ان کے برطاؤں میں نفرت بن کر بہار آنے لگی اور لاہور کی جیت کے بعد تو من میں چھپا ہوا زہر جیسے پھوٹ پڑا ان کے پرانے ساتھی ان کے خلاف ہو گئے تھے اور جا کر بھنگی سرداروں سے مل گئے جن سے ابھی ابھی لاہور کو چھینہ گیا تھا نظام الدین خان جس کا لاہور کا سوبیدار بننے کا سپنا پوری طرح سے ٹوٹ گیا تھا وہ بھی دشمنوں سے جا کر مل گیا تھا ان سبھی ناراض لوگوں نے امریت سر میں ایک میٹنگ کی جہاں پر ابھی ایک بھاگ پر بھنگی سرداروں کا شاسن تھا وہاں پر انہوں نے مل کر پرستاو پاس کیا جس کا مین ایجنڈا تھا رجیت سنگھ کو لاہور سے خدیڑنا سن اٹھارہ سو کی پتجڑ کے موسم کے آس پاس کی بات ہے نظام الدین خان اور بھنگی نسل سرداروں کی جوئنٹ فورسز نے لاہور کی طرف بڑھنا شروع کر دی لاہور کے عیست کی طرف دس میل پہلے گاؤ بھسین میں رجیت سنگھ نے ان سناؤں کو روک دیا اس وقت کے سمیں اور حالات رجیت سنگھ کے ساتھ تھے جہاں پر دونوں سنائے آمنے سامنے تھی وہاں سے لاہور شہر نزدیک تھا تو رجیت سنگھ کو کسی بھی طرح کی ضرورت اور رصد کے لیے کوئی دکت نہیں تھی وہی ان کے خلاف جو یہ سنیوکت مورچہ بنا ہوا تھا یہ ایک ڈھیلا ڈھالا گٹ بندھن تھا جو محیز ایک نفرت کی بھارونا کی آدار پر بنا تھا ان کے مکھے سردار گلاب سنگھ بنگی کڑائی سے کوئی بھی ڈیسیزن نہیں لے سکتے تھے ان کو تو بسین کے دیہاتی علاقے میں دیسی دارو اور ناچنے والیاں لڑائی لڑنے سے بہتر لگ رہی تھے زیادہ دیسی شراب پینے سے ان کو ہیمریج ہوا اور ان کی وہیں پر موت ہو گئی باقی سیونکت سینہ اور اس کے سردار میراش ہو گئے اور وہاں سے پیچھے ہٹ کر تیتر بیتر ہو گئے رنجیت سنگھ لاہور لوٹ گئے ان کے پاس اس وقت جو سب سے بڑی دکت تھی وہ تھی پیسے کی اسی وجہ سے اگلے دو مہینوں تک انہوں نے اپنی فوج کو کسی بھی عملی عبیان پر نہیں بیجا لیکن اب ایک بار پھر رنجیت سنگھ کی قسمت نے ان کا ساتھ دیا جب وہ شہر کے ساؤکاروں سے لون لینے کی سوچ ہی رہے تھے تب ہی لاہور شہر کی باہری دیواروں کے پاس ایک پرانا کھندھر جس کا نام بدھودہ آوا تھا وہاں کھندھروں میں خدای کرتے وقت بیس ہزار سونے کی مہروں سے بھرا ہوا ایک صندوق ملا اب سب کچھ ان کے فیور میں ہوتا جا رہا تھا دشمن ہار کر بھاگ چکے تھے خالی خزانہ واپس بھر چکا تھا اور اب لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ رنجیت سنگھ ہی اب لاہور کے اوپر راج کریں گے ایسی سمبھاونہیں بنتی جا رہی تھی چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں یہ دنیا کی ریت اور شاید کچھ دن کے بعد سارے پنجاب پر ہی ان کا شاسن ہوگا دور دور سے لوگوں کے جھنڈ کے جھنڈ اس نوجوان سکرچکیا سردار کے دربار میں سلام کرنے کے لیے پہنچنے لگے دوسرے سرداروں کے بیٹے ان کی سینہ کو جوائن کرنے کے لیے آنے لگے بڑے بڑے ودوان اور ڈاکٹر وہاں پر اپنے اپنی سیوائے دینے کے لیے حاضر ہونے لگے کلاکار کاریگر اور شرککار شاہی دربار کی سرپرستی پانے کے لیے پہنچنے لگے درباریوں کے جتھے شاہی پریوار کا حصہ بننے کے لیے آئے تب رنجیت سنگھ کنے میں شفٹ ہو گئے اور کلے کے اوکٹا گونل ٹاور جس کو مصمم برز کہا جاتا تھا وہاں پر روزانہ اپنا دربار لگانے لگے دوستو یہ وہی مصمم برز تھا جہاں پر صرف ایک سال پہلے اس کی رقاب پر کھڑے ہو کر افغان بادشاہ شاہ زمان کو للکارہ تھا رنجیت سنگھ بطالہ میں صداکور اور ان کے بزرگ رشتے دار سردار دل سنگھ جن کی صلاح وہ خاص معاملوں میں لیا کرتے تھے ان کے خاص صلاحکاروں میں سے تھے انہوں نے مصر رامدیال کو بھی اپنے روزمرہ کے کاموں کو سنبھالنے کے لئے دربار میں بلا لیا نوجوان فتے سنگھ آلوالیا نے بھی ورتے ستارے رنجیت سنگھ کو ملٹری افیرز کے معاملوں میں صلاح دینے کے لئے ان سے نزدیکیں بڑھا لیا رنجیت سنگھ کو پہلے سے ہی ایک پرکار کی ہائپو کونڈریا کی سمسیہ تھی جس کے کارن وہ وید اور ڈاکٹروں کو اپنی ان کالپنک بیماریوں کے لئے اکثر بلاتے رہتے تھے ہائپو کونڈریا میں آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ بیمار ہیں لیکن آپ بیمار ہوتے نہیں ولام مہی الدین نام کے ڈاکٹر تھے جن کو آخ کی بیماری کے لئے بلایا گیا تھا ڈاکٹر کے ساتھ ان کا بڑا بیٹا عزیز الدین بھی تھا جس نے یونانی دوائیوں کی ٹریننگ لے رکھی تھی رنجیس سنگھ کو اس پڑے لکھے نوجوان کا سو بھاو اور بولجال کا طریقہ بہت پسند آیا اور انہوں نے اس کو دربار میں سیوا دینے کے لئے پیش کش کی جس کو رڑے سویکار بھی کر لیا اور جلد ہی اپنے پتا کی جگہ شاہی وید کے پد پر آسین ہو گئی عزیز الدین پھر چیف اسسٹینٹ بنے اور اس کے بعد فورن منسٹر کے پد تک پہنچے وہ ایک صوفی ویچار دھارہ کے آدمی تھے اور اسی وجہ سے کسی بھی دوسرے دھرم کے لئے ان کے مند میں کوئی درباؤنا نہیں تھی ایک بار رنجیس سنگھ نے ان سے پوچھا کہ ہندو اور مسلمان میں کون سا دھرم ان کے حساب سے بڑا ہے تو انہوں نے بڑا چالاکی سے اتر دیا کہ سرکار میں تو ایک بڑی سی ندی کے بیچ دھار میں تیرتے ہوئے آدمی کی طرح ہوں جس کو کی زمین کی تلاش ہے اور جب میں دونوں کناروں کی طرف دیکھتا ہوں تو دونوں مجھے ایک ہی جیسے لگتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں رنجیس سنگھ ابھی پنجاب کی ستہ سے دور تھے لاہور کی جیت کے بعد دوستوں سے زیادہ ان کے دشمن بن گئے تھے بسین میں جو کچھ ہوا اس کے انوہو کے بعد اب انہوں نے ٹھان لیا تھا اب ویروڈیوں کو اتنا وقت ہی نہیں دیں گے کہ وہ ان کے خلاف مورچہ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے انہوں نے جمہو کے راجہ کی خبر لی جس نے افغانوں کے ساتھ کلابریشن کیا ہوا تھا اور اپنی سینہ کے ساتھ چار میل شہر کے اندر تک پہنچ گئی تھی تب راجہ نے سمرپڑ کر دیا اور ایک ہاتھی کے ساتھ بیس ہزار روپے جرمانہ بھی چکایا اسی ابھیان کے دوران انہوں نے ویروال ناروال اور سرسوال شہروں کو پردکار میں لے لیا یہاں سے روپنے کے ترنت بعد انہوں نے گجرات شہر کے سائب زنگھ بھنگی سے نے پٹنے پر دھیان دیا جس نے اکالگڑ کے سردار کے ساتھ مل کر گجرہ والا پر حملے کا پلین بنایا تھا دو بڑے سرداروں کے بیچ کی کھلی درار نے ویدیشی طاقتوں کو نوتے کا راستہ صاف کر دیا تھا شہر زمان نے پوری ستھیتی کو سمجھنے کے لیے اپنے دوت بھارت پہجے حاسی میں بیٹھے جورج تھومس نے ستنوج تک کے علاقے پر قبضہ کرنے کی یوجنہ بنائی ایک فرانسیسی جنرل تھا جنرل پیرون جس سے مالوہ کے دوسرے سرداروں نے مدد مانگی تو اس نے بدلے میں پنجاب کا ایک بہت پڑا حصہ لینے کی شرط رکھ بھی تب ایک بار پھر سے مشکل وقت میں بابا ساہیب سنگھ بیدی اوپر کراتے ہیں انہوں نے جورج تھومس کے خلاف مالوہ یعنی ستنوج اور یمنا کے بیچ کے علاقے میں سرداروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی اور جب انہوں نے بھنگی سرداروں اور ارجیس سنگھ کے بیچ جگڑے کے بارے میں سنا تو تمنٹ رہا پہنچ گئی اور شریگروہ ماراج کے نام پر دونوں پارٹیوں کو ہتھیار ڈالنے کا حکم دیا بابا ساہیب سنگھ جی کی اتنی پرتشتہ تھی کہ سرداروں نے بنا کسی بھی ویروت کی ان کی بات کو مان لیا وہاں پر جیسا ہوا اس کو سوہن لال اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بابا ساہیب سنگھ جی کے کہنے پر ارجیس سنگھ نے اپنی کمر سے بندی تلوار کو کھولا اور بابا جی کے سامنے زمین پر رکھ دیا اور اسی طرح سے دوسرے سمی سرداروں نے اپنی تلوار اتار کر زمین پر رکھ دی لگ بگ ایک گھنٹے تک تلواریں اسی طرح سے زمین پر ہی رکھی رہی پھر بابا ساہیب نے تلوار اٹھا کر رنجیس سنگھ کی کمر پر باندھی اور کہا کہ اب جلد ہی اس کے سارے دشمنوں کا صفایہ ہو جائے گا اور پورے دیش پنجاب پر ان کا راج ہوگا بابا ساہیب سنگھ کے کہنے پر رنجیس سنگھ نے گجرات شہر کو چھوڑ دیا لیکن انہوں نے اکال گڑھ دے سردار کو بھنگیوں کا ساتھ دینے اور ان کے قلعے پر قبضہ کرنے کے لیے سزا دی اور اس کی موت کے بعد اس کی ساری جعداد پر قبضہ کر لیا رنجیس سنگھ نے جولائی سترہ سو ننیانوے میں لاہور کو جیت لیا تھا اب سال تھا سن اٹھارہ سو کا سردیاں بس ابھی ابھی گزری ہی تھی حالانکہ رنجیس سنگھ کو پنجاب کے وردتے ہوئے سینہ پتی سردار کے روپ میں بھاری عزت اور سراہنہ مل رہی تھی لیکن وہ اپنے آپ کو مہاراجہ کی اپادی یعنی ٹائٹل سے نوازنے میں جھجک رہے تھے کیونکہ ابھی وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے جس سے کی باقی سرداروں کو ان کے خلاف شڑینتر رچنے پڑے لیکن اب ان کے دوارہ اکٹھا ہو کر ایسا کرنا آسان نہیں تھا حالانکہ رنجیس سنگھ جانتے تھے کہ اگر وہ اپادی دھارن کر لیتے ہیں تو اس کے کافی فائدے بھی ہوں گے اس قدم کا جنتہ کے دوارہ سواگت کیا جائے گا جس کے پاس بیتی کئی صدیوں سے اپنا کوئی شاسط اور اپنی کوئی سرکار نہیں تھی یہ پنجابی مسلمانوں اور ہندووں کو بھاشا راجنیتی اور ایکنومک انٹرسٹ کے بیس پر سکھوں سے جوڑے گا جو پنجاب کے آزادی کے لیے لگاتار لالوہے تھے اگر وہ مہاراجہ کے ٹائٹل کو دھارن کر لیتے ہیں تو آس پلوس میں شکتی شالی اور دوسری امپورٹنٹ شکتیاں بھی ان کو یہ میسیج آتا ہے کہ پنجابی لوگ یونائٹڈ ہیں اور رنجیت سنگھ ان کے مہاراجہ ان سب باتوں نے رنجیت سنگھ کے اندر مہاراجہ کے اپادی دھارن کرنے کے اچھا کو آخر جنب ہی دے دیا اور ان کی اس چاہت کو اور بھی طاقت تب ملی جب ان کی دوسری اور پسندیدہ نکین رانی راجکور نے بیٹے کو جنب دیا اور ان کو نوجات بیٹے کھڑک سنگھ کے روپ میں اترادھکاری مل گیا رنجیت سنگھ مہاراجہ کے اپادی کے لیے سہمت ہو گئی اور اس کے لیے ایک اپچارک سنسکار سماروں کے تیاری شروع ہو گئی ان کے ایک شیطر کی سبھی مسجدوں مندروں اور بردواروں میں پرارتھنائیں کی گئی بیساکھ کی پہلی تاریخ کو جو کی نوتھ انڈیا میں ہندو کیلنڈر کے انسار نئے سال کا دن تھا انگریزی تاریخ کی بات کرے تو بارہ اپریل اٹھالہ سو ایک کا دن تھا باوہ سائب سنگھ بیدی نے رنجیت سنگھ کے ماتھے پر کیسر کا تلک لگایا اور انہیں پنجاب کا مہاراجہ گوشٹ کیا کلے سے شاہی سلامی دی گئی دوپیر میں وہ نوجوان مہاراجہ ہاتھے کی پیٹ پر سوار ہو کر سونے اور چاندی کے سکھوں کی بارش کرتے ہوئے اپنی پرجہ کے اتسائت بھیڑ کے بیچ سے گزرے شام کو شہر دیوں سے جگمگا اٹھا اور جم کر آتیش بازی ہوئی دربار میں ہونے والی چاپنوسیاں اور شاہی تماشے رنجیت سنگھ کے دماغ کو اصلیت اور ان کی اپنی سوابھاوک عادتوں سے کبھی دگا نہیں سکے اب وہ مہاراجہ بن چکے تھے لیکن ان کی راجلیتک سوج بوجھ نے ان کو مہاراجہ اور ایک کسان نیتا کے بیچ ایک زبردست تال میل بٹھانے میں کافی مدد کی خوشون سنگھ اپنی کتاب میں کہتے کہ انہوں نے اپنی دستار کے اوپر راج گھرانے کا پرتیق پہنے سے انکار کر دیا وہ کہتے تھے کہ میری تلوار ہی میرا سب سے بڑا پرتیق ہے جس سے مجھے ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے بہاری آڈمبر اور دکھاوے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے سنگھ آسل پر بیٹھنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا اور اپنی چھوٹی سی کرسی پر ہی پاؤں موڑ کر بیٹھ جایا کرتے تھے جیسے وہ مہاراجہ بننے سے پہلے بیٹھا کرتے تھے یا پھر کالین پر رکھے کشن کے سہارے لیٹ جاتے تھے اور آنے جانے والوں سے ملتے تھے انہوں نے نئے سکھے چلوائے لیکن ان کے اوپر کسی طرح سے بھی ان کا اپنا نام یا پھر ان کی تصویر نہیں تھی بلکہ شریگرو نانک جی کی تصویر ان کے اوپر تھی اور انہی کے نام سے وہ نانک شاہی سکھے کہلائے اسی طرح سے سرکاری مور پر بھی ان کا اپنا نیجی کچھ بھی نہیں تھا ان کا ماننا تھا کہ سرکار کا کوئی بھی معاملہ کسی کا نیجی معاملہ نہیں ہوتا ہے بلکہ لوگوں کی سہیوگ سے آئی سرکار تھی اور اس لیے اس کو سرکار خالصہ جی کہا جاتا تھا اور اسی وجہ سے شاہد دربار کو دربار خالصہ جی کے نام سے جانا جاتا تھا دربار کے چاپلوس تو انہیں نہ جانے کس کس نام سے پکارتے تھے لیکن جو سمبودھن ان کو سب سے زیادہ پسند تھا جو بلکل سرل اور آسان تھا وہ تھا سنگ صاحب سنگ صاحب کہلانہ ان کو سب سے زیادہ چلتا تھا دوستو اس زمانے میں جو دربار کے پروٹوکولز ہوتے تھے وہ ایسے ہوتے تھے کہ راجہ کو جنتہ سے جتنا ہو سکے دور رکھتے تھے لیکن لاہور دربار ان سب سے بلکل الگ تھا مہاراج آرانجیس سنگ نے آم جنتہ سے سمپرک نہ کبھی توڑنا چاہا اور نہ ہی کبھی ٹوٹنے دیا